مزفرہ باد میں حالات کنٹرول سے باہر ہزاروں لوگ تھانے پہنچ گئے آج سارا کشمیر سرکوں پر ہے وجہ کیا ہے اس ویلاغ میں ذکر کروں گا سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے کشمیریوں کے حوالے سے بات وہ کشمیری جو کئی سالوں سے کشمیر بنے گا پاکستان کا نرہ لگاتے تھے وہ کشمیری جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی وہ کشمیری کسی نے اپنا بائل لٹا دیا اس ملک پاکستان کے لیے وہ کشمیری کسی نے اپنا باب لٹا دیا اس ملک پاکستان کے لیے اور جب کوئی شہید ہوتا تھا وہ اس شہید کے جستے حاکی کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے تھے آج وہ کشمیری اس پاکستان کے حلاف احتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کے حلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں اس مہنگائی کو کم کیا جائے کیونکہ ایک محنت انسان جو ہے ایک مزدور انسان ہے ایک وہ انسان جو صبح نکلتا ہے شام کو کما کر آتا ہے وہ اپنے پیٹ کو دیکھے اپنے بچوں کو دیکھے بچوں کی سکول کی فیز کو دیکھے بجلی کا بل دیکھے گھر کا رینٹ دیکھے وہ کیا چیز ادا کرے وہ انسان اب احت احتجاج کرنے پر مجبور ہیں جب وہ احتجاج کے لیے باہر نکلا آج جب مزفر آباد میں ہزاروں کشمیری باہر نکلے تو پولیس نے ان پر دعویٰ بول دیا پولیس نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا جس پر کشمیری مشتعل ہو گئے اور تھانے کی طرف روح کر لیا اب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں نہ صرف مزفر آباد میں پونچ میں میرپور میں باغ میں کشمیر کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ باہر ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اسے کم کیا جائے ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے صرف ایک بات کر رہے ہیں جو مہنگائی میں اضافہ کیا گیا ہے اسے کم کیا جائے میری کچھ کشمیریوں سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ اتنے بل آئے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں تھے سکتے اب ہم کس طرح گزارہ کریں ہم خدکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ کشمیری جو کبھی پاکستان کے لیے شہید ہونا چاہتے تھے وہ کشمیری جو پاکستان کے لیے شہید ہوتے تھے پاکستان کی جنگ لڑتے تھے آج وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنا گر نہیں چلا سکتے اور آج جب وہ سرکوں پر نکلتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں اس ملک کی عدالتیں کہاں ہیں کشمیر کی عدالتیں کہاں ہیں کیوں نے انصاف ملتا احتجاج کرنا تو ہر ایک کا آئینی حق ہے اگر پاکستان میں تحریک انصاف کا پرچم لے کر کوئی نکلتا ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے اسے جیل میں بند کیا جاتا ہے اگر کشمیر میں مہنگائی کے حلاف احتجاج کیا جاتا ہے تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے ابھی یہ حالات جو ہیں وہاں کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں وہاں شدید شیلنگ جاری ہے ایک طرف پولیس ہے کشمیر کی اور دوسری طرف وہ کشمیری بہادر جوان ہیں جو کئی سالوں سے ظلم و ستم کا سامنا کرتے آ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے حالات اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کشمیری کہتے ہیں کہ آپ خمبے اتاریں یہاں سے لے جائیں ہمیں آپ کی بجلی نہیں چاہیے کشمیری کہتے ہیں آپ جہاں ڈیم سے میرپور کے لوگ کہتے ہیں آپ جہاں ڈیم سے بجلی بنتی ہے اور ہمیں اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے اگر تھوڑی سی ملتی ہے وہ بھی مہنگی ملتی ہے اس طرح کشمیری باہر نکل آئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان میں بھی اس طرح روزانہ کئی نہ کئی جگہ پر احتجاج جاری رہتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد میں میں نے ہد کئی ہدکشیوں کے واقعات دیکھے جو گربہ سے تنگ آ کر لوگوں نے کیے اسلام آباد جیسے شہر میں نوجوان تھا جو کہیں مظفر گھر سے اسلام آباد مزدوری کے لیے آئے تھا سولہ دن اسے مزدوری نہیں ملی سترہویں دن اس نے پول سے چلانگ لگا کر ہدکشی کر لی جب میں اس کے دوساتھی مزدور سے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی ہدکشی کی تو اس نے کہا کہ اسے گھر سے روزانہ کال آتی تھی وہ پوچھتے تھے کہ گھر کا ہرچا بجلی کا بل اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا مشکل سے وہ کھانا کھاتا تھا کبھی کہیں سے جا کے کھانا کھاتا تھا کبھی کہیں سے جا کے کھانا کھاتا تھا تو آہرکار اس نے ہدکشی کر لی اور بہت سے ایسے سفید پوچھ لوگ ہیں جو ہدکشی کرنے پر مجبور ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلا سکتے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے اس قدر ان حالات نے مجبور کر دیا اور جنہوں نے اس ملک کے یہ حالات کیے وہ اس ملک پر عیاشی کی جنہوں نے اس ملک پر ظلم کیا اسحاق ڈار صاحب کی بات کروں شباز شریف صاحب کی بات کروں اسحاق ڈار صاحب پاکستان آتے ہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں میں ڈالر کو کم کروں گا پٹرول سشا کروں گا لیکن جب وہ جاتے ہیں تین سو پلس پٹرول ہو چکا ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں ڈالر تین سو پلس ہو چکا ہوتا ہے میاں شباز شریف صاحب لندن چلے جاتے ہیں بائی کے پاس جاتے ہیں اب کیا تیاریاں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آئیں گے ان کو شان شیان استقبال کیا جائے گا اوہدارہ کس چیز کا استقبال کیا جائے گا انہوں نے کون سا کارنامہ کیا ہے چار ہفتے کا ٹائم لے کر وہ گئے تھے ملکہ ستیہ ناز کر دیا انہوں نے ملکہ ستیہ ناز کر دیا ان کی پارٹی نے اور اب کہہ رہے ہیں ان کا استقبال کریں گے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع اور دیں ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے پاکستان کا آپ کیا ٹھیک کریں گے پاکستانیوں کی زندگی آپ نے اجیرن بنا دی ہے پاکستانیوں کی زندگی آپ نے مشکل بنا دی ہے کشمیری جو ہمیشہ کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگاتے رہے کس مو سے وہ کشمیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگائیں گے کیونکہ انہیں حقوق ہی نہیں مل رہے وہ جس حقوق کی جنگ لڑتے تھے وہ جس چیز کی جنگ لڑتے تھے وہ جس چیز کی ازادی مانگتے تھے پاکستان میں آنے کی بات کرتے تھے اور اب انہی پر تشدد کیا جا رہا ہے اس طرح حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اگر بزاروں کی طرف روح کریں تو دکانیں بلکل وران پڑی ہیں بزار وران پڑے ہیں میں مختلف جگہ جاتا ہوں پہلے جاتا تھا بزاروں میں رش نظر آتا تھا اب بزاروں میں رش نہیں ہے آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کاروباری لوگ یہ بات جانتے ہیں کاروبار بلکل تھپ ہو چکا ہے جو انویسمنٹ لوگ کرتے ہیں وہ اب انویسٹ نہیں کر رہے پاکستان میں کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ایک ایسا پاکستان ایک ایسی سرزمین جسے سونا کہا جاتا تھا سونے کی سرزمین کہا جاتا تھا وہاں لوگ رہنا نہیں چاہتے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے آئی سی ایس کرتے ہیں ایف ایسی کرتے ہیں جو گریجویشن کرتے ہیں وہ یہاں پاکستان سے کوئی اسٹریلیا چلا جاتا ہے کوئی اٹلی چلا جاتا ہے کوئی فرانس چلا جاتا ہے پاکستان میں صرف اس وجہ سے نہیں رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں نہ کاروبار ہے پاکستان میں نہ قانون ہے پاکستان میں نہ جاب ہے لیکن جو لوگ ہیں یہاں کے سیاستدان ان کے احساسے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ایک گریب انسان ہے وہ گریب تر ہوتا جا رہا ہے اس ملک کا ایسا حال کر دیا گیا ہے ہدارہ سوچیں اس ملک کا حدارہ سوچیں اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا حدارہ سوچیں ان پاکستانیوں کا جن کا پاکستان سے دل اٹھا ہے حدارہ سوچیں ان کشمیریوں کا جو ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے حدارہ ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے وہ یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں حدارہ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ پاکستان میں رہنے والا ہر نوجوان جہاں سے جانا چاہے خدارہ سوچیں اس ملک کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ تمام لوگ مل کر آواز اٹھائیں اگر احتجاج کرنا ہے تو مل کر کریں آپ لوگ پٹرول بڑھتا ہے تو پٹرول للمانے پہنچ جاتے ہیں لائنے لگ جاتی ہیں لیکن اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل دے اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا اپنے حق کو پہچاننا ہوگا حق سچ کی آواز بلند کرنی ہوگی مشکلات آتی ہیں بہت سے مشکلات آتی ہیں لیکن ازادی انہی کو ملتی ہے جو ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں غلامی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی ادارہ اپنے حق کو پہچانے اور پہچانے کہ آپ لوگوں نے کن کو منتعب کرنا ہے اور پہچانے آپ لوگوں نے کن کو وار دینا ہے کن لوگوں کو اس ملک کا حکمران بنانا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ